ایک اور شہری بھی موجود ہیں یہاں پر وہ بھی خریدنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں کیا خریدنے کے لیے آئے ہیں جی میں تو کافی خریداری کرنے آیا ہوں سبزی فروٹس خریداری کر چکے اور ابھی جاری ہے کر لی آلموس فروٹس رہ گئے ہیں تھوڑا سے تو اب فروٹس رہ گئے ہیں آپ کے مجھے بتائیے گا پہلے سبزیوں کی قیمتوں کی بات کر لیتے ہیں جو بائیکارٹ لوگوں کی جانب سے کیا گیا تھا کیا آپ کو کہایا فروٹس میں ابھی آپ قیمتیں پوچھ رہے ہیں فرق نظر آ رہا ہے سبزیاں آپ نے خریدی ہیں کیا فرق نظر آیا جی جی بلکل بائیکارٹ سے پہلے تو بہت ہائی پرائیسیز تھی میں خود آیا تھا پرسنلی میں نے تو بہت رشت تھا کیونکہ ڈیمانڈ بڑی تھی رمضان کی سٹارٹنگ تھی لوگوں کا رشت تھا لوگ ہر کوئی لینا چاہ رہا تھا تو اس کو ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے شاید انہوں نے پرائیسیز جو ہے نا ایکسٹر آرڈنری بڑھا دی وہ پرائیسیز جب یہ بائیکارٹ ہوا ہے تو اس کے بات پھر کافی فرق پڑا دیمانڈ کم ہوئی تو پرائیسیز نیچے آئی ہیں مطلب آپ اگر یہ کلے کریٹی دیکھیں تو آج یہ دو سو روپے درجن جو کلہ لیا ہے یہ اس وقت یہ چار سو بھی نہیں مل رہا تھا ڈیمانڈ پرسنٹ ریڈیوز ہوئے یہ پرائیسیز چند پھل ہیں جن پر فرق آیا ہے ہاں چند پھل کہہ سکتے ہیں کہ اسپیشلی بنانا اور ایپل ان میں کچھ فرق پڑا ہے باقی تو وہ نورمل ریٹس پہ چل رہے ہیں ہمارے یہ عام تاثر نہیں پائے جاتا کہ عوام وہ ریٹ لیس دیکھیں جو ریٹ لیس جاری ہو اس سے تو بہت فرق ہے ریٹس کو تو یہ فالو ہی نہیں کر رہے ہیں کہیں بھی آپ چلی جائیں آپ کو کہیں وہ ایمپلیمنٹ ہوتی ہے وہ نظر نہیں آئے گی تو جب تک وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوگی تب تک عوام کو ریلیف نہیں ملے گا جو لوگ ہیں جو میجورٹی ہے میجورٹی آف پیپل دیکھیں نور افورڈ تو اس کے اوپر کوئی آپ کو یہاں وزٹ کریں کوئی نظر نہیں آئے گا کوئی ریگولیشنز کے لیے کہ کوئی اس کو انشور کرے کہ پرائیسیز جو ہے وہ چیک انڈ بیلنس رہے ریڈیوس ہوں اور وہ کاؤنٹر چیکنگ ہوتی رہے جب تک دیکھیں ڈنڈے کی قوم ہے ڈنڈا نہیں ہوگا عوام نہیں سیدھی ہوگی خاص طور پر یہ بزاروں میں آپ کو نہیں لگتا عوام کو سیدھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے اداروں کو اور جو کامے بالا ان کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے تاکہ وہ مانیٹرنگ کریں اور چیزوں کو صحیح رقم پر دیا جاسے دیکھیں انہی کو تو ہونا ہے انہی کو تو کنٹرول کرنا ہے بسیکلی بسیکلی وہ کنٹرول کریں گے تو ہی چیزیں بہتر ہوں گی پرائیس لیسٹ ایشو کر دینے سے تو حل نہیں ہو رہا کام نہیں چل رہا عوام کو تو وہ پاسوں نہیں ہو رہا وہ ریلیف کچھ بھی جو بھی ہے whatever it is تو یہ ایشو ہے رولز انڈ ریگلیشنز تو بنا دیا جاتے ہیں لیکن اس کو ایمپلیمنٹ کروانے کے لیے جن لوگوں کی ضرورت ہے وہ موجود نہیں ہے گراؤنڈ ریلیٹیز کیا ہیں وہ یہ نہیں جانتے بس آفیسز میں بیٹھ کا رولز بنا دیا جاتے ہیں ان کے ایمپلیمنٹیشن کون کروائے گا یہ سوال یا نشان